آج ہم سکھائیں گے لیپٹاپ اور ڈیشٹاپ مشین کے اندر جو بائیوز آئیسی لگی ہوتی ہے ہم اسے بائیوز پروگرامر کے دورہ کیسے طرح پروگرام کر سکتے ہیں اور کس طرح بائیوز پروگرامر کا یوز کرتے ہوئے ہم آئیسی کو ریپیر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں اس سسٹم میں ایک بائیوز آئیسی لگی ہوئی ہے اس طرح کی بائیوز آئیسی عدیقتر سسٹم کے اندر لگی ہوتی ہے یہ ابھی سسٹم بائیو سائی سسٹر میں جو لگی ہوئی ہے ہم ابھی سسٹر چل کر دیکھتے ہیں کہ سسٹر پر اس سمیں وی جے آرہا ہوگا اور یہ آئیسی پر پر کام کروی رہی ہوگی اس کے بعد ہم اس آئیسی پر کام کرتے ہوئے اس آئیسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو آئیسی آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں سسٹم کے اندر اس آئی سی کو ہم نے سیٹ کر رکھا ہے اور اب ہم اس سسٹم کو چالو کر کے دیکھتے ہیں کہ اس آئی سی کے بعد لگے ہونے کے پہلے اس میں بی جی آرہا ہے یا نہیں تو بہلے ہم نے اس سسٹم کو چالو کیا سسٹم ہماری اس لسیڈی سے اٹھائش ہے دیکھیں اس لسیڈی میں بی جی بالکل آرہا ہے ایک دم کلین اب ہم اپنی اس باعث آئی سی کو سسٹم بند کر کے باہر نکالیں گے اس آئی سی کو نکالنے کے لئے ہم چھیمٹی کے سارا لیں گے اور چھیمٹی کے سارے سے آرام سے اس آئی سی کو باہر نکال لیں گے یا آئی سی کو ہم نے باہر نکال لیا بائیوز آئی سی کو پروگرام کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے اس سسٹم کے اندر ہم نے بائیوز پروگرامر کو پہلے سے ہی اسٹول کر رکھا ہے جیسے کہ آپ دیکھئے یہ جو ہمارا سپر پرو پائیو ونڈیٹ پی آپ کو دکھائی دی رہا ہے یہ ہم نے اس کو بائیوز پروگرامر کی سی ڈی سے اس سسٹم میں پروگرام اسٹول کر رکھا ہے جو بائیوز پروگرامر ہمارا آتا ہے اس کے ساتھ ہی بائیوز پروگرامر سوپٹیئر سی ڈی اور ڈی آور سی ڈی پلس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا پروگرامر سوپر پرو موڈل فائیو ونڈیٹ پی یہ فائیو ونڈیٹ پی موڈل کا پروگرامر ہے اس پروگرامر کے ساتھ میں ایک ایڈپٹر ڈی سی ڈی سی وولڈ ایڈپٹر اور ایک ڈی سی کیوی کیویل ہوتی ہے جو کہ اس کے ساتھ میں آتی ہے اس پروگرامر کے ساتھ میں ہمیں جس کمپنی کی آئی سی کو لگانا ہے الگ الگ آئی سی کے حساب سے اس پروگرامر میں الگ سے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ شوکٹ جس کو ہم جگ بولتے ہیں یہ الگ الگ آئی سی کے حساب سے ہمیں الگ سے لینا ہوتے ہیں اس پروگرامر میں کئی ساری لیٹسٹوپ اور ڈیسٹوپ کی آئی سیوں کو ہم پروگرام کر سکتے ہیں جیسے کی میں آپ کو کچھ آئی سییں بتاتا ہوں یہ جو ڈی بائیس آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ اس طرح کی ایک سوفٹر سیڈی ساتھ میں آتی ہوئی ہے جس میں اس کا سارا پروگرام ہوتے ہیں اور ڈرائیور ہوتا ہے دوسری چیز ہم اس طرح کی جو آئی سی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی آئی سی کو اس پروگرامر سے پروگرام کر سکتے ہیں ہماری جو بائیس آئی سی ہوتی ہیں وہ کئی ساری طرح کی آتی ہیں منیمم ہم جو لیٹسٹوپ اور ڈیسٹوپ میں دیکھتے ہیں کمسن تین چار طرح کی ہم نے آئی سی ابھی تک دیکھی ہوئی ہیں جنہیں ہم اس بائیس پروگرامر میں لگا کر پروگرام کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ میں یہ الگ الگ سائز اور الگ الگ موڈل کی جک اور سٹینڈ آتے ہیں جن میں ہم الگ الگ آئی طرح کی آئی سیوں کو لگا کر پروگرام کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بڑی سے بڑی یہ دیکھئے چلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بائیس پروگرامر کا کس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح آپریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے سسٹم میں یہ بائیس کا پروگرام کو اسٹول کر لیا ہے اس کی پروگرامنگ سی ڈی سے یہ کچھ اسٹول ہونے کے بعد ہمیں سسٹم میں اس طرح کا دکھائی دیتا ہے اس کا سوٹ کٹ آئیکن اس طرح سے بن کے آ رہا جاتا ہے سسٹم کے اندر اس کے بعد ہم اپنے پروگرامر میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یویس بی لگانے کے لیے کیوی لگانے کے لیے یہ بارڈ دیا ہوا ہے اس میں یویس بی کیوی لگانے کے لیے جس کا ایک سرہ ہمارے سسٹم سے پہلے سی کنیکٹ ہے دیکھئے اس کیویل کا ایک سرہ ہمارے سسٹم سے کنیکٹ ہے اور دوسرے سرہ ہمارے پروگرامر سے آگے کنیکٹ ہو گیا ہے دوسری چیز کہ جو ہمارا ایسی سپلائی ایڈپٹر ہے جو کی ایسی لے کے ڈی سی نکال رہا ہے یہ ایڈپٹر کو ہم نے پاور سپلائی میں لگا رہا ہے پاور سپلائی میں لگایا ہوا ہے اس کا دوسرے سرہ ہم اپنے پروگرامر میں لگائیں گے یہ ہم نے ایڈپٹر کنیکٹر لیا ہے اس کے بعد سائیڈ میں دیکھئے ایک آن اپ سوچ دیا ہوا ہے اس کو آن کرنے سے پروگرامر کے اوپر ایک گرین کلر کا لے ڈی جلتا ہے اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا پروگرامر آن ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس کو جب بھی سسٹم سے کنیکٹ کرائیں گے اس کو ایجی ویب ہم ایک کیبل سے کنیکٹ کر لیتے ہیں سسٹم سے اور کنیکٹ کرنے کے بعد جب تک ہم اس کو آن اپ سوچ سے چالو نہیں کریں گے جب تک ہم کبھی بھی اگر سسٹم کے اندر اس آئیکن کو یا اس پروگرامر کو آپریٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح سے دکھائی دینے لگتا ہے ہم اس کو کتنی بار بھی ری ٹائے کریں گے یا ہمیشہ ہمیشہ ری ٹائے ہی بتائے گا اس کے بعد ہم اس سب سے پہلے سسٹم پروگرامر کو چالو کر لیتے ہیں پروگرامر کو چالو کرنے کے بعد ہم سسٹم کے اندر اس پروگرام کو ڈیول کلک کر کے چالو کریں گے اب پروگرام چالو کرنے کے بعد کوشش اس طرح سے دکھائی دینے لگتا ہے دیکھئے اس میں یہ پورا پروگرام کمپلیٹ ہو کے سامنے آگیا اور بریڈی لکھا ہوا آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم جس آئی سی کو پروگرام کرنا چاہتے ہیں اس آئی سی کو ہم اس پر لگا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس میں آئی سی لگاتے ہیں ہمیں اگر اس طرح کی آئی سی کو پروگرام کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں آئی سی کا نمبر دیکھنا ہوتا ہے جیسے کی اس میں دیکھیں ہم ایک آئی سی کا آئی سی پی ایم سی کمپنی کی ہے اور اس آئی سی میں جو نمبر لکھا ہوا ہے پی ایم فور نائن ایف ایل ڈیول جیرو فور ٹی ہم اس نمبر کو دھیان میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس آئی سی کو ہم اپنے اس پروگرامر میں سرچ کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرامر میں آئی سی آئی سی آوالیول ہے یا نہیں ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم جائیں گے دیوائس میں دیوائس کو دیوائس کریں گے پی ایم فور نائن ایف ایل ڈیول زیرو فور ٹی یہ ہم نے جیسی نمبر ڈالا ہمارے آگے ایک پی ایم سی نام کی کمپنی دکھائی دی رہی ہے ہم اس پی ایم سی پر کلک کریں گے اور یہاں آپ سائیڈ میں دیکھ پا رہے ہیں دو ورزن آئی سی ورزن ہمارے سامنے دکھائی دی رہے ہیں ہم سب سے پہلے اس میں سیگنڈ والا یا فرسٹ والا کوئی سا بھی ایک آئی سی ورزن سلیکٹ کریں گے جس سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ جو ہماری آئی سی کا شیو ہے کیا وہ واقعہ میں ہی ہم جو آئی سی پروگرام کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہی ہے یا کوئی اور ہے کیونکہ اس میں جب بھی ہم کسی بھی ایک برزن کو سلیکٹ کریں گے ہمارے سامنے آئی سی کا مونو اور آئی سی کا پک سامنے آ جائے گا کہ کس طرح ہمیں آئی سی کی بناوٹ ہے اور کس طرح آئی سی دکھائی دیتی ہے سب سے پہلے میں نیچے والا برزن سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو اپٹ کرتا ہوں نیچے والا برزن سلیکٹ کرتے سے ہی ایک وینڈو سامنے کھلی اس میں ایک آئی سی ہمیں دکھائی دی رہی ہے اس آئی سی میں دیکھئے جو آئی سی ہم پروگرام کرنے چاہتے ہیں اور جو آئی سی ہمارے اس پک میں دکھائی دی رہی ہے جے دونوں آپس میں میچ نہیں کر رہے تو ہم اس کو کلوز کر دیں گے اس کا مطلب یہ آئی سی ہماری جو ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے اس کے بعد ہم دورہ دیوائس میں جائیں گے دیوائس میں جانے کے بعد جو اوپر والی برزن تھا اس کو ہم سلیکٹ کر کے اوکے کریں گے جیسے ہم اس سلیکٹ کر کے اوکے کرتے ہیں دورہ وہ وینڈو کھل کے آتی ہے اس میں ہم کسر کو نیچے سرکاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ہم آئی سی پروگرام کرنا چاہتے ہیں وہی آئی سی سی ہم ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہیں یہ دیکھیں جائی سی اس طرح سے ہے سی ہم دکھائی دے رہی ہیں اب ہم اس آئی سی کو وائس پروگرام کرنے کنیک کرائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا ورژن لے لی آئے اور اس کا ورژن لینے کے بعد ہم سب سے پہلے آئی سی کو اس میں کنیک کرانے کے لئے گوھر سے دیکھئے کہ اس کو اوپر ایک پوائنٹر دکھائی دے رہا ہے ایک ڈوٹ ٹائپ کا ایک پوائنٹر دکھائی دے رہا ہے اسی کو اوپر اور جو ہمارا جک ہے اس کو اوپر ایک ایرو دکھائی دے رہا ہے اس طریقے کا ہم اپنے اس پوائنٹر کو اس ایرو سے میچ کرائیں گے اور آئی سی رکھنے کے بعد اس کو الکازہ پس کر دیں گے جیسے ہم اس کو پس کریں گے آئی سی ہماری جک میں فس چکی ہے ہم ہم اس ایرو کو اوپر رکھتے ہوئے اس پروگرامر میں اس کو سیٹ کراتے ہیں اس پروگرامر میں ہم نے اس کو سیٹ کرا لیا ہے اس کے بعد ایک بار پروگرامر چالو کریں گے اور چالو کرنے کے بعد دوارہ ہم اس کے ورزن پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ ہماری پہلے سے ہم نے ورزن سیلیک کر رکھا ہے اور آئی سی بھی ہماری یہی ہے اس کے بعد ہم سب سے پہلے اس آئی سی کو اگر ہم کسی چالو سسٹم کے آئی سی کو اس پروگرامر میں لگا رہے ہیں تو اس میں سے سب سے پہلے ہم اس کا جو پروگرام لوڈ ہے اسے ہم کوپی کر لیتے ہیں تو کوپی کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کرنا پڑے گا ریڈ پروگرام ہم ریڈ پروگرام پہ جائیں گے اور ریڈ پروگرام پر کلک کریں گے جیسے ہم ریڈ پروگرام پر کلک کرتے ہیں یہ ہمارا ریڈ اوکے لکھا ہوا آ گیا ایک چھوٹی سی پروسیس یہاں چلتی ہے اور ہمارا پروگرام ریڈ ہو گیا جیسے کہ آپ دیکھئے ریڈ پروگرام اوکے اس کے بعد ہم فائل میں جائیں گے فائل میں جا کر اس فائل کو ہمیں سیپ کرانا ہے ہم سیپ میں جائیں گے سیپ کرانے کے بعد کچھ اس طرح کھل گیا آتا ہے ہم نے اس میں ہم سب سے پہلے براوس میں جا کر یہاں لوکیشن سیلیکٹ کر لیں گے کہ ہمیں اس آئی سی فائل کو کہا پہنچانا ہے ہم نے اس میں لوکیشن ڈیسٹوپ پر رکھا ہے ڈیسٹوپ کرنے کے بعد ہم یہاں پر اس آئی سی کا نام یا نمبر یا برجن لکھ دیں گے جیسے کہ ہم اس آئی سی کا جو برجن تھا وہ تھا پی ایم فور نائن ایف ایل ایف ایل ڈیر زیرو فور ٹی ہم نے اتنا یہاں ٹائپ کر دیا ہے ٹائپ کرنے کے بعد ہم اس میں نیچے آئیں گے آل فائلز میں آل فائلز میں یہاں ہم اسے وائنری سیلیک کر لیں گے وائنری سیلیک کرنے کے بعد اسے سیپ کرا دیں گے سیپ کرانے کے بعد اوکے کر دو اب دیکھتے ہیں کہ یہ فائل ہماری ہماری ڈیسٹوپ پر پہنچی ہے نہیں اس کے لئے ہم اس کو منیوائز کر کے اور چیک کر لیتے ہیں تو ہم دیکھ ہم نے سامنے ایک فائل جو آپ دیکھ پا رہے ہیں سامنے آئیے سامنے آنے کے بعد ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہماری فائل سیو ہو چکی ہے اب ہم جو آئی سی کو پروگرام نے لگایا ہوا ہے اسے ایریس کر دیں گے ایریس کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس آئی سی کو ہم دوارہ پروگرام کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا پہلے سے ہی چالو اور اپ ڈیٹ ورڈن کوپی کر لیا ہے ہم اس کو ایریس پر لاسار ایک بار کلک کریں گے جاتے کلک کریں گے چھوٹا پروسس چلے گا اور آئی سی ایریس ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو بلینک چیک کر لیتے ہیں آئی سی کھالی ہوئے یا نہیں یہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں بلینک چیک پر لاکر ایک بار بلینک چیک پر لاکر ایک بار اس کو کلک کریں گے تو یہ آئی سی ہماری بلینک چیک اوکے اس کے بعد اب آئی سی پوری پونڈ روپ سے ایریس ہو چکی ہے اس کا پروگراموری پونڈ روپ سے اٹھ چکا ہے اب ہم اس کو سسٹم لگے دیکھتے ہیں کیا سسٹم میں یہ پہلی طرح کام کر رہی ہے یا نہیں ابھی دیکھئے میں اس کو سسٹم میں لگا رہا ہوں اس کو سسٹم میں لگا دیا اب میں اس سسٹم کو کون کر کے دیکھتا ہوں اس کا ویجے آتا ہے یا نہیں یہ میں اس سسٹم چالوں کیا اور ڈسپلی پر جاتا ہے میں دیکھ رہا ہوں ویجے نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب اس آئی سی کے اندر جو پروگرام تھا وہ ایریس ہو چکا ہے یہ آئی سی پونڈ روپ سے پوری بلینک ہو چکی ہے اب ہم اس آئی سی کو کنائے نکال کر پروگرام کریں گے پروگرام کرنے کے لئے ہمیں دوارہ سسٹم کو سٹ ڈاؤن یعنی بند کرنا ہوگا سسٹم بند کرنے کے بعد ہم اس آئی سی کو دوارہ چیمٹی سائتہ سے نکال دیتے ہیں یہ ہم نے آئی سی باہر نکال دی اب ہم اس آئی سی کو جس طرح ہم نے اس کو پہلے لگایا ہوگا تھا اسی طرح اس کنیکٹر میں سیڈ کر لیں گے اور اس کو دبا دیں گے جائی سے ہم آئی سیڈ ہو چکی ہے لیور کو بند کر دیں اور پروگرامر کو ایک بار چلو کرنا ہے پروگرامر کو چلو کرنے کے بعد ہم دوارہ اس کو اوپن کرائیں گے اوپن کرانے کے بعد ہمارا پہلے سے برجن سیلیکٹ ہے آئی سی کا تو ہم دوارہ اس کو سیلیکٹ نہیں کریں گے اس کے بعد ہم سیدھے لوڈ فائل کے اندر جائیں گے کیونکہ ہم اس آئی سی کو پروگرام کرنے چاہتے ہیں لوڈ فائل کے اندر جا کر براوس کے اندر جائیں گے اور براوس کے اندر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ کشی کا سیلیکٹ تھا دیکھیں یہ ہم نے اس پروگرام اس سے فراہے highlight PMC-49FL-0040 اس کو ایک کلک کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد کلک کرنے کے بعد کلک کرنے کے بعد اوپن کر دیں گے اس کو اوکے کریں گے جیسے ہم اوکے کرتے ہیں یہ فائل ہماری یہاں آجاتی ہے اور یہ ہے بلکل فائل آئی سی پر شڑھنے کے لئے اس میں ہم آئی سی کو لوڈ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ لکیشن ہی بتا رہا ہے سی کے اندر یوزر کے اندر ایڈمن ڈیشٹاپ کے اندر یہاں پی ایم سی فور نائن ایف ایل ڈول جرو فورٹی کے نام سے سیو ہے ٹھیک ہے اب ہم سیدھے پروگرام پر جائیں گے اور پروگرام پر ایک کلک ماریں گے جہاں پروگرام پر کلک مارتے ہیں ایک پروسس چلتی ہے یہاں پروسس چلنے کے بعد یہاں لکھا ہوا آگیا پروگرام اوکے اس کے بعد ہم اس کو ویریفائی کر دیتے ہیں کہ ہمارا پروگرام میں ویریفائی ہو گیا ہمارا لکھا ہوا گیا ویریفائی اوکے اب یہ آئیسی ہماری تیار ہو چکی ہے ہم نے اس کو دوارہ پروگرام کر دیا ہے اسی کی فائل سے اب ہم اس کو سسٹم میں لگاکے دیکھتے ہیں کہ یہاں کام کرتی ہے یا نہیں یا جو بیجئے اس کے دوارہ چلا گیا تھا ریس کرنے پر وہ دوارہ آیا یا نہیں اس کے لئے ہمیں دوارہ اس پرورامر کو بند کر کے سسٹم کے اندر بھی اس کو بند کر دیں اور اس آئی سی کو ہم باہر نکال دیتے ہیں کہ ہم اس جک کو پسک کرنا ہوتا ہے اوٹومیٹک جک آئی سی کو باہر پھیک دیتی ہے اب ہم اس آئی سی کو اس سسٹم میں دوارہ لگاتے ہیں بڑے طریقے سے اس آئی سی کو بٹھا دیتے ہیں اس کے بعد سسٹم کو ہم آن کرتے ہیں اور سسٹم کو ہم آن کرنے کے بعد یہ دیکھئے ہمارا دوارہ بھی یہ آگیا اس کا مطلب ہے ہم نے ٹھیک طریقے سے اس کو پروگرام کر دیا اور ہمارا بھی یہ آگیا اس طرح سے آپ لیپ ٹاپ یا ڈیش ٹاپ کسی کی بھی آئی سی کو پروگرام کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقا